قانون آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ آپ جانیں گے اس پروگرام قانون کے دائرے میں اپنے ہوسٹ عزیر عبداللہ کے ساتھ ناظرین قانون شکنی اور قانون کی پاسداری نہ کرنا ہمارا قومی رویہ بن چکا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قانون کے بارے میں آگاہی ہی نہیں ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق ہزاروں لوگ قانون شکنی کی وجہ سے جانیوں مالے نقصان اٹھاتے ہیں ہمیں ایک اچھا شہری ہونے کے ناتے عمل درامت کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے ناظرین آج کی اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ڈرائیونگ لیسنس کے حوالے سے اور اس کے قوانین پر ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف ٹرافک آفیسر کیپٹن ریٹائر سید حماد عابد صاحب سر کیسے مزاج ہیں آپ جی الحمدلہ سر وقت دینے کا بہت شکریہ سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا ڈرائیونگ لیسنس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیوں ضروری ہے لیسنس اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جہاں پہ انسانی جان جسے وابستہ ہو تو اس کے لیے قوائد و ضوابط بنایا جاتے ہیں حکومتیں بناتی ہیں اور لیجسلیشن کی جاتی ہے تو اسی طرح کا ایک قانون ہمارا بھی اگزس کرتا ہے which is called motor vehicle ordinance 1965 میں یہ بنا تھا اور یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا شرائط ہوں گی کیا ایج لیمٹ ہونی چاہیے تو ہمارا motor vehicle ordinance کا جو ہمارا sub section 4 ہے 2 وہ بتاتا ہے کہ گاڑی روڈ پہ لانے سے پہلے کوئی بھی بندہ گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتا motorbike یا کسی قسم کی بھی vehicle اس کی different categories ہیں تو اس کے لیے license کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے آگے پھر فردہ شرائط ہیں کہ کیا کیا اس کی pre conditions ہیں تو اس کو میٹ کریں گے تو آپ کا license بنے گا اور licensing authority جو ہے اس کے لیے پھر اس کی domain میں اس کی responsibilities آتی ہیں کہ اس کو کیا کیا کرنا ہے تو اس لیے important ہے کہ وہ جو rules and regulations کے direct car کے اندر لائے جائے تاکہ اس سے کیونکہ direct انسانی جان وابستہ ہے اور road safety کو ensure کیا جا سکے جائیں سر بتائیے گا کہ driving license کے لیے جدید طریقہ car کیا ہے اس کے حصول کے لیے جدید طریقہ car جو ہم نے device کیا ہے recently اس میں ہم نے یہ کیا جی کہ کووٹ کی وجہ سے پچھلے دنوں جب licensing operation suspend کر دیا گئے تھے جتنی بھی public services تھی وہ بند کر دی گئی تھی جب ہماری peak تھی کووٹ کی تو اس کے اندر سولہ مارچ کو لائسنسنگ suspend ہوئی تو ہم نے اس دوران ایک بڑی اچھی ایک application ہماری ہے جو کہ انڈروائیڈ بیسٹ ہے آئی فونز کے اندر بھی آتی ہے اور اس سے بہت لوگ مستفید ہو رہے ہیں راستہ application راستہ application کے اندر ہم نے پی آئی ٹی بی کے اشتراک کے ساتھ ہم نے ایک اور facility لوگوں کو دے دیں جس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری centers کے اوپر licensing and testing centers پر رشنا لگے اور جب licensing resume ہوتی سولہ مارچ کو بند ہوئی اور یکم جون کو دوبارہ resume ہوئی licensing services تو اس کے لیے ہم نے ایک سہولت یہ دے دی اپنے citizens کو کہ آپ اپنی راستہ application میں جا کے اپنے driving license کی جو بھی services آپ نے لینی ہے آپ اس پر اپنا ID card enter کرتے ہیں ID card enter کرنے کے بعد ہمارے تین testing centers ہیں لاہور کے اندر اور 18 ہمارے facilitation centers ہیں licensing related اس کے پر آپ آپ اپنا ID card enter کرتے ہیں اس کے اندر اپنی service جو بھی required ہے آپ کو renewal ہے international driving license ہے یا duplicate لینا ہے یا fresh لینا ہے اس کی facility وہ آپ scroll down جو option ہے drop down وہاں سے وہ select کرتے ہیں اس کے بعد اپنا center select کیا جو بھی نزدیک ترین ہے اپنی date اس میں سے لی calendar میں سے اور اپنا time slot آدھے آدھے گھنٹے کی time slot ہم نے دیئے اس میں سے جب آپ یہ ساری اپنی information اس میں سے required لے لیتے ہیں آپ جب submit کا button دبائیں گے تو آپ کے mobile پہ immediately message آجے گا confirmation کہ آپ کی اس center کی اس date کی اس time کی appointment book ہو گئی ہے آپ کو کوئی سفارش نہیں کرانی پڑتی آپ کو کوئی واسطے نہیں ڈھونڈنے پڑتے اور بہت اچھے طریقے سے آپ اپنی appointment book کر کے آپ جاتے ہیں and within that time slot ہم لوگ اپنی جو ہمارے citizens ہیں ان کو بہت اچھی services customized services ان کے and schedule and engagements کے مطابق ہم provide کریں اور اس کا بہت اچھا الحمدللہ feedback آ رہے جی بغیر license کے جو ہے وہ گاڑی ڈرائیو کرنا قانون جرم ہے قانون کے تحت کون سی شک اور دفع کے تحت دونے سزا دی جائے گی جی آگین ریفرینگ بیک to the same motor vehicle ordinance اس کا section 3 and section 5 ہے جو بتاتا ہے کہ اگر کوئی بھی without driving license underage ڈرائیور ریننس ہمارا violation code 12 ہے اس کے تحت ہم چلان کرتے جو motor bicyclists ہیں جو without license آتے ان کا 200 روپے کا چلان ہے اور جو ہمارے باقی vehicles of any گاڑی ہے یا کوئی اور vehicle وہ چلاتے ہیں without license اس کا 500 روپے کا جرمان ہے تو یہ قانون جرم ہے اور اس کی کے لئے بھی آپ کہیں کہ 18 سال کی ایج کیوں ہے پوری دنیا میں ایج سٹانڈرد وچ اس بین فکس ایٹین میں آپ ایڈلٹ ایج کے اندر آتے ہیں اور اس کے بعد آپ اتنی منٹلی این فیزیکلی آپ اس لیول پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر آپ صحیح غلط پلاوزبل اور مناسب ہے سر معاشرے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پیسی دے کر بنایا جاتا ہے اس پر آپ کیا کہیں ایسا اگر صرف لاہور کی حد تک میں بات کروں تو سیڈی ٹرافک پلس لاہور الحمدللہ بہت اس کے اوپر کام ہوا ہے ایک پورا ایک مافیا یہاں پہ اگزس کرتا تھا کچھ عرصہ پہلے وہ ابھی نہیں ہے ہم نے بہت سارے ایسے ٹاؤٹ جو فائلز تیار کراتے ہیں لوگوں سے پیسے لیتے ہیں ہم اپنے کلائنٹ کو کلائنٹ کہوں گا میں ہمارے جو سیٹیزن ہیں یا اپلیکن ہیں جو لائسنس کے حصول کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں ہم نے بہت آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں جتنی بھی ہمارے لائسنس انگ جو پوری فائل بنتی ہے وہ جو فارم ہوتا ہے ہمارا وہ بھی ہم فری آف آف کاس لوگوں کو پروائیڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کے لیے آویر بھی کرتے رہتے ہیں آویرنس دوا اور کوئی بھی چیز آپ کو نہیں چاہیے اور آپ کی مختصفی ہیں گورنمنٹ کی وہ آپ کو سمیٹ کرنی ہوتی ہیں اور آپ کو ریکوائیڈ سیروسز مل جاتی ہیں اور میں ہر طلوس یہ کہہ سکتا ہوں پورے وصوق کے ساتھ کہ الحمدلللہ ایسا کوئی ٹاؤٹ کلچر اگزس نہیں بڑا انٹرسٹنگ یہاں پہ واقعہ ہوا کہ ایک بندہ یہاں پہ آیا اسی طرح اور اس نے کسی کا نام یوز کیا کہ میں فلانے کے ساتھ ہوتا ہوں اس نے جالی وزنگ کارڈ بھی بنائے ہوئے تھے میرے نام پہ ایک رکہ لکھا تھا وزنگ کارڈ کے پیچھے جب اس کے خلاف بھی کاروائی ہوئی اور اس کے خلاف بھی افیار درج ہوئی اور الحمدللہ ہم نے ایک نئی چیز جو سٹارٹ کی ہے اس میں ای پیمنٹ اف ٹرافک فائنز آپ کی نالج میں ہوگا تو یہ تمام جو ہم چیزیں لے رہے ہیں اور ٹکنالوجی کے استعمال کر رہے ہیں اس کے ایسے لوگ کو ڈسکریش کیا گیا ہے اور ہم نے بہت سہولتیں پیدا کرتی ہیں لوگ کی لائسنس انگ کے لئے اگر کسی کے لئے سہولت پیدا نہیں کریں گے تو دو اپشنز ہیں یا وہ سفارش ٹھونڈے گا یا وہ پیسے کا استعمال کرے گا اگر بہت زیادہ چیزوں کو سخت کر دیں گے کامپلیگیٹ کر دیں گے تو عام غریب آدمی جو ایک انپڑ ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی رائٹ لف جائے گا اور deviate ہوگا تو ہم نے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں اور ہم انکرش کر رہے ہیں ہماری موبائل لائسنس بھی ہیں وہ مختلف جگہوں میں مختلف سیکٹرز میں بہریئر ٹاؤن میں ہم لگ تیسٹنگ سینٹر بنانے لگے ہمارا لائسنس سینٹر بنا رہے ہیں اسی طرح ہمارا ڈی اے کے جو لائسنس سینٹر ہے اس کی بہت زبدس اپگریڈیشن کر رہے ہیں اور سٹیٹ آف دی آرٹ ہمارا وہ ہوگا اور ہم جو روڈ سائن ٹیسٹ ہیں ان کو بھی سسٹم بیسٹ کر رہے ہیں تاکہ مینویل انٹرونشن ناو ہیومن انٹرفیس ختم ہو جائے اور لوگ کے لیے جو آپ نے بات کی ہے کہ جو ایلیمنٹ آف کرپشن ہے وہ بالکل حد تک منیمائز ہو کے لیمنیت ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی وی اچھی سی 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 ٹریفک قوانین اور ڈرائیونگ لیسینس کے حوالے سے ہمارے سی ٹیزنز کو کیا میسیج دینا چاہوں گا جی کہ قوانین کا احترام کریں رولز اور ریگولیشن کے دائرہ کار میں لے کے آئیں اور اپنے بچوں کو جو انڈر ایج ڈرائیوز ہیں کتن کتن ان کو موٹر سائیکلز تو مت دیں کوئی بھی گاڑی چلانے کو نہ دیں ینگ سٹرز ہیں وہ ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں نیگلیجن ڈرائیونگ کرتے ہیں ان سے اپنی جانوں کا بھی زیاد کرتے ہیں لوگوں کی جانوں کا بھی زیاد کرتے ہیں اور انڈر ایج ڈرائیوز کے خلاف بھی ہم نے آج کر ایک کیمپین شروع کی ہوئی ہے اور بڑی پرامیسنگ فگرز ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف کر وائی اور یہ تیرہ چودہ اگست کے اوپر بھی انڈیپیننس ڈے کے اوپر بھی بچوں کی وہ ہم نے بند کی اور پھر ان کے والدین سے ہم نے انڈر انڈیورسٹیز کے پروفیسرز تیچرز سے التجا کروں گا کہ وہ اپنے سٹوڈنٹس کو یہ ضرور بتائیں کہ ہم قوانین کا احترام کریں اور اپنا لائسنس حاصل کر کے اور گاڑیاں یا موٹر بائک چلائیں جی جی ناظرین چیف ٹریفک کوفی سر سید حماد عبید صاحب بہت اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہے سیف رہیں سیف سیٹے کے ساتھ اور مجھے ضرور بتائی گا کیا آپ قانون کے دائرے میں ہیں